بسم اللہ الرحمن الرحیم جی اس وقت ہمارے ساتھ علاقے کے معروف مرسیہ گو اور گلوکار محمد عیوب حیدری ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ اس فن کا انہیں کیسے شوق پیدا ہوا یہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور ابھی جو پریزنٹ ان کی جو مصروفیات اس حوالے سے جار رہی ہیں وہ کیا ہیں شونک تنجی یہ بڑا عرصت ہوئی گلوکاری دا پہلے گلوکاری کا دا بڑا عرصت کی تیجی گلوکاری با اچانک خوف آگیا جی حضور نمو بھی کھانا ہے آخری مار جانے جی ہون بلکل گانا بجانا ختم کر دیتا ہے کمریل دا ذکر کرنا ہے نات پڑھنی ہے جی تے مولا دا قصیدہ کرنا ہے جی باقی جیڑی زندگی ہے نا اے مولا علی دا قصیدیں گزارنی ہے جی پروگرام موسیقی دا بلکل ختم کر دیتا ہے جی کافی عرصہ کیتا ہے جی تو اس وقت جو ہمارے ساتھ دوست آئے بیٹھے ہیں تو آپ اس وقت ہمیں کیا سنانا چاہ رہے ہیں میں ایک مولا کا قصیدہ سنا رہا ہوں کہ بڑا لاجپال اہلی ہے لگیاں نہیں با جاندہ جی موسیقی 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 ہو جڑا جانت درنو ہو چھوڑ ونیے ہو دا یس تے کیڑا گلہ جندہ پیر ہووے حسنین دا بابا کیوں نہ جنہ تاکھے بسمیل اوہ ڈالج پالے علی اوہ ڈالج پالے علی لگیاں نی بھا جان دے ہوڈالج پالے علی لگیاں نی بھا جان دے اوہ ڈالج پالے علی اوہ ڈالج پالے علی لگیاں نی بھا جان دے ہوڈالج پالے علی لگیاں نی بھا جان دے تُو اپنے گھر دا را بولنے تُو اپنے گھر دا را بولنے اوہ ڈالج پالے علی جی بہت شکریہ بہت شکریہ جناب ہمارے ساتھ موجود تھے محمد ایوب حیدری صاحب اور انہوں نے بہت خوبصورت کلام سنایا پوری محفل کو محضوظ کیا اور ہم سپیشلی شکریہ دا کرنا چاہیں گے سید رضوان حیدر شاہ بخاری اور سید رفان حیدر شاہ بخاری کا جنہوں نے اپنے ایک قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور خصوصاً بالخصوص ہم شکریہ دا کرنا چاہیں گے ملک ساجد علی سرور کا جس نے اتنی خوبصورت محفل کا ارینج کیا اور ایک بار پھر ہم شکریہ دا کرتے ہیں سید رضوان حیدر شاہ بخاری کا اور سید رفان حیدر شاہ بخاری کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ انہوں نے شرکت بھی